السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں آج جو کہانی میں سنانے جا رہا ہوں اس کا عنوان ہے دلیری یعنی بہادری ہمت بچوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ جا چکے تھے زادہم اللہ شرف وعظمہ مگر دشمن ایسے تھے کہ حضور مکہ سے مدینہ جانے کے بعد بھی چین سے سکون سے خوشی سے رہنے نہیں دیتے تھے ان کو جلتا تھا کہ حضور مدینہ کو آ کر سکون سے رہنے نہیں دینا یہ دشمن کو ہمیشہ جلتا تھا ایک سال دشمنوں نے بہت بڑی فوج تیار کر لی ایک آرمی جمالیہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے دشمن مکہ سے چاروں طرف سے آئے ادھر مسلمانوں کو خبر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمانوں کو حکم دیئے چنانچہ جنگ کی وار کی تیاری شروع ہو گئی مرد عورتیں بچے سو دین کے لیے اپنے آپ کو خربان کرنے کے لیے تیار تھے تو سارے کے سارے تیار ہو رہے ہیں سبھی آگے بڑھ بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں کوئی گھوڑا دیتا ہے کوئی مال دیتا ہے کوئی ہتیار دیتا ہے کوئی خود آ کر شامل ہو جاتا ہے کہ میں آرمی میں بھرتی ہو جاؤں گا بلکے خود خوج میں شامل ہوتے ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا بچوں کو یہ بول بول کر بھیج دیتے تھے یعنی بہت سے تمہارے جیسے بچے دین کے واسطے ہمیں بھی آرمی میں شامل ہو کو لڑیں گے بلکے آگے تھے لیکن بچوں کو صحب کو یہ بول بول کر حضور بھیج دیئے کہ ابھی تم بچے ہو جب بڑے ہو جاؤ گے نا اس وقت آنا جب مسلمانوں کی آرمی میں شامل ہو کو جنگ کرنا ابھی تمہیں بچے ہیں یہ تمہارے پڑھنے کا بننے کا صدرنے کا سورنے کا وقت ہے اب ان میں آو نکو انہی بچوں میں سے ایک بچہ تھا حضور ان کو بھی بول دیئے بیٹا ابھی تمہیں چھوٹے ہیں تمہیں تمہاری ہائٹ بھی چھوٹی ہے یعنی قد بولتے ہیں نا انچہ یہ بھی چھوٹا ہے اس واسطے ابھی چھنکو بیٹا آجاؤ بڑے ہوگی بعد آجاؤ گتے ہیں اب چلے جاؤ لیکن وہ بچہ ہے نا معموری نہیں وہ بچے کو دل میں یہ آرمی میں ہمیں شامل ہو جانا آرمی میں شامل ہو کو دین کے واسطے مسلمانوں کے مسلمانوں کے ساتھ ہمیں ساتھ میں ملکو لڑنے کے واسطے جانا کر کوئی شوخ زبردست شوخ اور بڑا حوشیار ٹیلنٹڈ انٹیلیجن بھی ذہین بھی تھا وہ بچہ فوراں وہ بچے کو ایک آئیڈیا اب وہ بچہ کیا کرتا ہے حضور کے سامنے آپ کو کھڑکو ہمیں ایڈی کو اٹھا لیتی نی پیچھے سے یعنی پنجوں کے بل اپنے پیر کی انگلیوں کو رکھو وہ انگلیوں کے ذریعے سے کھڑکو میں بھی بڑا ہوں دیکھو بلکو امی کو بھانو کو بھائی کو سبیت میں دکھا کر رہنگی گھر میں بچے ویسا کرتے ہیں تو اپنے ہیٹ کو زیادہ بتانے کے وصف بلکو ویسا کھڑکو دکھاتے ہیں تو ویسا آپ کو حضور کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے سامنے آپ کو کھڑکو اپنے آپ کو ذرا اونچہ دکھا کو بلنے لگا بچہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تو بڑا ہوں دیکھو میں کتا اونچہ ہوں میں بھی اپنی تلوار لے کر دشمنوں کو سہت لڑ سکتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں مذکر آئے بچے کا یہ شوق یہ جذبہ دیکھ کر کہ کیسا بھی کر کے آرمی میں حصہ لے لینا حضور علیہ وسلم دیکھیں اچھا ٹھیک ہے بلکے اس بچے کو آرمی میں شامل کر لیے اس بچے کا نام ہے رافعہ حضرت رافعہ رضی اللہ عنہ سیکنڈ سیڈ دوسری طرف ایک اور بچہ جس کا نام سمورہ تھا اب وہ بچہ جو ہی ارے رے ایک بچے کو لے لینا ہمیں بھی کیسا تو بھی کرکو شامل ہو جائنا بھرتی ہو جائنا بلکے اب وہ بچہ سامنے آیا آکے اب حضور علیہ وسلم سے اپنے حساب سے اپنا جو دعویٰ ہے نا اپنی طرف کا جو انصاف ہے نا وہ بچہ وہ بات رکھتا ہے کہتا ہے کہ اے رسول اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی فوج میار میں بھرتی کر لو شامل کر لو کیوں کیونکہ لڑائی تو طاقت سے اتنا لڑنے کا ابھی جو آپ لے نا رافیہ کو میرے دوست کو میرے بھائی کو ان سے بھی زیادہ طاقت تو میرے پاس ہے میں زیادہ طاقتور ہوں ہائٹ میں چھوٹا رہے تو ہائٹ میں بڑا رہے تو کیا ہونے جاتا طاقت اچنا میں آپ اے جو رافیہ نیا نیا ابھی جو بچے کو آپ لے نا میرے اچھ عمر کا اچنا ہونے اسے بھی مجھے بھی میچ کرا کو دیکھو ایک میچ کرا ہو آپ اس میں اگر میں جیت گیا تو مجھے بھی لے لے نا بھولکے دیکھو آجیب بات حضور علیہ السلام بھی اچھا بھولکے حضرت سمورہ یہ جو بچہ ہے نا ان کی شرط مان لی ماننے کے بعد اب کشتی ہوئی یعنی باقاعدہ میچ اب وہ میچ کے اندر یہ جو سیکنڈ بچہ ہے نا سمورہ انہوں رافیہ کو فسٹ جو لڑکا ہے نا اسے ہرا دیے بچھار دیے تو جو ہی پچھار دیے تو بولے کہ یا رسول اللہ میں جیت گیا تو حضور علیہ السلام بھی جیسا وعدہ کرے ویسا اسلامی فوج کے اندر یعنی آرمی کے اندر شامل کر لیے تو اس بچے کو بھی دیکھو بچوں یہ دونوں حضرت رافیہ رضی اللہ عنہ حضرت سمورہ رضی اللہ عنہ دونوں کے دونوں بڑے بہادر واقعی ایسی چیزوں کے اندر بہادری بتانا ایسی چیزوں کے اندر اپنا شوق بتانا شوق کیا اچھے کاموں کے اندر شوق بچے ایک سے دوسرے سے آگے بڑھنا کس میں کوشش کرنا بہلے تو اچھے کاموں میں جلنے کا گالی دینے کا دشمنی پال لینے کا انہیں میرے پین کو لے لیا انہیں میری کاپی کو لے لی انہیں میرے ربڑ کو چھن لیے بلکہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق ربنا جذبہ ربنا اللہ تعالی علم و عمل اقل ہر یہ ایک اعتبار سے ہم سب میں برکت اتا فرمائے بچو اب اب بتاؤ حضور علیہ السلام حجرت کر کے کہا آئے تھے یہاں آنے کے بعد کیا دشمن اللہ کے نبی کو چین سکون سے رہنے چھوڑ دیئے تھے اور نمبر تین یہ بتاؤ کہ ایک مرتبہ جب جنگ کی جنگ کی تیاری ہو رہی تھی تو کیوں ہو رہی تھی اور یہ بتاؤ کہ بہادری کسے بولتے ہیں دلیری بہادری کس کو کہتے ہیں اب تم اپنا اون پرسنل آپ بتاؤ بچو ایسا کون سا کام آپ بول سکتے ہیں جس کو حضرت میں بہادری کے ساتھ یہ کریم ہوں میں یہ کریا ہوں میں کس کو پیش کر سکتے ہیں مجھے بتاؤ